اور تیسرا جنم ابراہیم ادھم سلطان ابراہیم ادھم سلطان نام سے بلک سہر کے اندر ایک بہت بڑے دھناڑ راجہ کے یہاں پر اس کا جنم ہوا ابراہیم سلطان ادھم ان کا پورا نام تھا اب وہ بہت دھناڑ راجہ تھا لیکن کنجوس اتنا تھا کہ دان نہیں کرتا تھا اور سردہ پربو کی بھکتی کیونکہ جنم جنمانتر کی بھکتی کرتا ہوا آرہا تھا آج تھا پربو میں بہت تھی سنتوں سے ملتا تھا سنتوں کا آدھر بھی کرتا تھا ایک دن ابراہیم سلطان ادھم کے ساتھ ایک نقلی سنت نہ دوکھا کر دیا وہ نقلی سنت تھا راجہ بہت دنڑے تھا راجہ نے ایک انگوٹھی بنوائی جس میں لاکھوں روپے کا ہیرے اور پنھے جڑے ہوئے تھے اب اس تھگ سنت کی درستی راجہ کی انگوٹھی پر ہوگی کہ اس کو کیسے اسے لوں راجہ جادہ تر اس کے پاس سنت کے پاس جاتے تھے اور وہ تھگ سنت نے ایسی ہی انگوٹھی بنوائی ایک سنا آرتا ہے نقلی نگوں کی اور راجہ سے کہا کہ آج نوکہ بہار کرنے چلتے ہیں اور وہ انگوٹھی اس نے چھپا کے اپنے ایک پاتر میں رکھلی لوٹے میں اور نوکہ بہار کے لیے راجہ اور وہ نقلی سنت اور ساتھ میں ایک نوکہ چلانے والا نوکہ بہار کر رہے ہیں اب اس تھگ نے سنت نے دیکھا کہ راجہ یہ کیا انگوٹھی کیسی ہے آپ کی اس نے دکھانا مجھے کیسی ہے راجہ نے کہا یہ ایک لاکھ روپے کے نگ وغیرہ لگیں اس پہ یہ رنگ جو ہے تو اس نے کہا دکھانا مجھے سنت نے کہا دکھانا اب دیکھتا رہا دیکھتا رہا یہ تو بہت اچھی راجہ کا تھوڑا سا دھیانے دردر ہوا اتنے میں وہ انگوٹھی اپنے والی تو ہاتھ میں لے لی اور وہ راجہ والی اس اپنے کرمنڈل میں ڈائل لی اور راجہ سے کہا کہ بہت قیمتی ہے یہ لگتا ہے جی ایک لاکھ روپے کا سامان لگا اس پہ ایسے دکھا کر کے دریاء میں پھیک دیا کہ سنتوں کے کام نہیں ہوتے سونا چاندی ہم تو راکھ ہوتی ہے راجہ بڑا پربابیت ہوا اب ایک کمال کی بات ہے تو سنت کے کمال کا چالہ ہے یہ تو دیکھتا بھی نہیں سونا چاندی کی طرف اور زیادہ سردہ بڑی گی واپس آگے ایک دن اس نکلی گروہ کی نکلی چیلے کی بگڑ گی اس گروہ کے سسکیر اس کی آپس میں کواسنی ہوگی اور وہ دونوں بگڑ گی یہاں کبیر صاحب کہتے ہیں گروہ لو بھی سسلالچی دونوں کھل لہتاو اور دونوں ڈوب بہبا پڑے چڑ پتھر کی ناو